اسلام علیکم میں ہوں عابید اندلیب ناظرین جس طرح سے عمران خان کو عدالتی کیسز کے ذریعے بلکل دیوار کے ساتھ لگانے کی کوشش کی جاری تھی اسی وقت عمران خان نے ایک اپنے دور کے سب سے طاقتور ترین شخص کا آج دروازہ کھٹ کھٹ آیا ہے ایک بہت بڑی ملاقات ہوئی ہے عمران خان کی اور آپ دیکھئے گا کہ کس طرح ابھی ان تمام کیسز کی کائیا پلٹ رہی ہے ملاقات کے چند ہی لمحوں بعد جس طرح سے مخالفین کی چیخیں نکل رہی ہیں وہ چیخیں اس بات کا اندیاں ہیں کہ یہ ملاقات ان کو کہاں کہاں پہ جا کے لگی ہے اور ان کی کون کون سی دکھتی رگیں اس وقت جو ہے وہ پھڑک اٹھی ہیں بہت ساری تفصیلات ہیں اس حوالے سے اور یہ سب سے میرے خیال میں امپورٹن ٹاپک ہے اس وقت کا اس لیے میں نے اس کے اوپر ویڈیو کی اور میں اس میں بہت ساری چیزیں آپ کے ساتھ کہنے چاہ رہا ہوں سب سے پہلی بات عمران خان کے خلاف جو کچھ ہم نے پچھلے اس ایک مہینے کے اندر دیکھا پاکستان کے ہر ادارے کے اندر ہر فورم کے اوپر جس طرح سے عمران خان کو کورنر کیا گیا ان کی جو جنون چیزیں تھی ان کو نہیں سنا گیا اور اب جب کہتے ہیں کہ ظلم جب بڑھتا ہے تو پھر مٹ جاتا ہے آج حد ہو گی آج جو کچھ ہائی کورٹ نے کیا وہ اس سے پہلے کبھی تاریخ کے اندر نہیں ہوا یعنی کہ صدر پاکستان جس کو استثناء حاصل ہے جو آئینی ہوتا ہے جو گورنر کا ہوتا ہے وہ بھی آئینی ہوتا ہے پہلے عدالت نے 69 جو آرٹیکل تھا اس کو بریک کیا سپریم کورٹ نے اور اسمبلی کے معاملات کے اندر بلکل مداخلت کی ایسی مداخلت جیسی مداخلت اس وقت کچھ طریقہ انصاف کا جو یہ دعوی ہے کہ امریکہ نے پاکستان کے اندر کی بلکل ایسی مداخلت ہوئی اسمبلی کو پابن کیا گیا کہ آپ ووٹنگ بلائیں ٹائم تھے ہوا اس کی اوپر تاریخ انصاف نے بہت رد عمل دیا لیکن وہ کہیں بھی سنانا گیا رات کو عدالتیں لگی ہائی کورٹ رات کو کھل گئی امران خان کو ہر طرح سے ان کے ہاتھ پاؤں باندے گئے وہی پیٹرن بلکل جو پہلے پارلیمنٹ کے ساتھ ہوا سپریم کورٹ کی طرف سے اب وہ سب کچھ لاہور ہائی کورٹ صدر کے ساتھ کر رہا ہے گورنر کے ساتھ کر رہا ہے آج جس طرح کی ریمارکس دیا لاہور ہائی کورٹ نے ان کو بروقت انہوں نے چیلنج کر لیا حضر صدیق صاحب ہمارے بڑے اچھے دوستیں انہوں نے کہا کہ بھائی ہم اس کے اوپر جائیں گے انٹرا کورٹ اپیل دائر کریں گے یہ ہو نہیں سکتا اور عدالت اس طرح سے ان معاملات کے اندر اختلاف نہیں کر سکتی میں نے آپ کو رات کو یہ خبر دی تھی خبر میری یہ ہے اور میں اب بھی اس کے اوپر قائم ہوں کہ حمزہ شہباز کو عید سے پہلے وزریالہ کا حلف اٹھوانا ہے چاہے کچھ ہو جائے چاہے اس کے لیے آپ کو ریمارکس دینے پڑیں چاہے اس کے لیے آپ کو کوئی قواعد زوابت توڑنے پڑیں چاہے اس کے لیے آپ کو آئین محتل کرنا پڑیں چاہے آپ کو اس کے لیے سب کچھ دعو پہ لگانا پڑے اس سب کچھ میں بہت کچھ ہا رہے جو لوگ سمجھتے ہیں سمجھنا چاہتے تو وہ میری اس جملے سے بات سمجھ جائیں گے اب یہ تو تے ہو گیا کہ اب اس کو حلف اٹھانا ہے اس کے حلف اٹھانے کے لیے جو بھی جو قانونی رکاوٹیں وہ خود ججز ان کو جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ اس طرح سے کر لیں اس طرح سے کر لیں حالانکہ دوسری طرف پورا ایک کیس پڑا ہوا ہے تیرے کے انصاف کا کہ عثمان بزدار کا جو اسطیفہ ہے وہ قانون کے مطابق نہیں ہے اور پھر ہمارے پاس ایک ٹائم ہوتا ہے آئین ہمیں وقت دیتا ہے آپ اس طرح سے ہمیں باؤنڈ نہیں کر سکتے لیکن جس طرح یہاں اسمبلی کو باؤنڈ کیا گیا ڈیٹ فکس ہوئی ٹائم فکس ہوا بلکل وہی پیٹرن اب پنجاب کے اندر اپلائے ہو رہا تھا اور یہ بہت ساری فرسٹریشن بڑھ رہی تھی تیرے کے انصاف جس فورم کے اوپر جا رہی تھی اس کی بات نہیں سنی جا رہی تھی الیکشن کمیشن کیا کر رہا ہے الیکشن کمیشن جو بھگوڑے ہیں جو ڈیسنڈنٹ ہیں جنہوں نے ضمیر فروشی کی ہوئی ہے ان کی درخواست پہ اس نے فیصلہ دینے اور ان لوگوں کو طلب کر رہا ہے چھ مئی کو چھ مئی سے پہلے پہلے یہ پلین بنا ہوا ہے کہ جو پنجاب اسمبلی کے لوگ ہیں ان کو حمزہ شہباز کا تب تک حلف ہو گیا ہوگا اور اس سے پھر ان کی حلف کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا لیکن وہ شاید یہ بات بھول رہے ہیں کہ صدر پاکستان اوپر بیٹھے ہوئے وہ کسی وقت بھی ان کو کہیں گے کہ آپ لے اعتماد کا ووٹ اور پھر ان کو لگ پتا جائے گا تو یوں یہ جو بظاہر بڑے پرسکون نظر آ رہے ہیں یہ بہت برے فسے ہوئے ہیں تو انہی حالات میں آج عمران خان نے اپنے دور کے جو سب سے پاورفل آنمی تھے میں ان کو بہت ذاتی طور پہ جانتا ہوں میں ان کو ملا ہوں ذاتی طور پہ میں نے ایک سال ان کی کوٹ کو سنایا ان کا آخری جو ایک سال تھا جسٹس ساکب نسار کا جس طرح سے انہوں نے ان تمام بڑے بڑے بدماشوں کی یقین مانے دوڑے لگائی ہوتی تھی اس عدالت کے اندر جب ان کا آخری ایک سال تھا ہر جو ڈنگے سے ڈنگا افسر تھا جو ڈنگے سے ڈنگا سیاستدان تھا بلکل اسے ہاتھ بان کے وہاں کھڑے ہم نے ان کو دیکھا آج عمران خان نے ان کا دروازہ کھٹ کٹ آیا اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں جو ساکب نسار ہیں ہم جب ان کی کوٹ میں بیٹھتے تھے نا ہمیں بڑا مزا آتا تھا جس طرح سے وہ قانون کی باتیں کرتے تھے جس طرح سے وہ ایک نئی سے نئی چیز لے کے آتے تھے اور ابھی وکیل نے وہ دلیل دین ہی ہوتی تھی وہ کہتے تھے کہ یہ اس کیس کا فیصلہ ہے اور اس کتاب میں لکھا ہوا اور اس کتاب کی اس جگہ پہ لکھا ہوا یہ فیصلہ تو ہم نے نا کچھ اس وقت یہ جو ٹاپ لائرز تھے جن میں اعتزاز ایسے نا ہے جس میں شاید حامد ہیں جو سینئر ترین لوگ ہیں سپریم کورٹ کے سینئر ترین لائرز ہیں ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ ہمیں بتائیں کہ ساکب نسار جیسا جج آپ نے کبھی دیکھا ہے believe you me اس وقت ملک ریاض کا کیس چل رہا تھا اور ملک ریاض کی دونے لگی ہوئی تھی ملک ریاض نے کراچی کی ایک زمین تھی اس کو پلیج کیا ہوا تھا بلوچستان کی ایک زمین کے ساتھ تو جو سینئر ترین جو ان کی دشمن ناکد ترین لوگ تھے وہ تمام لوگ یہ کہتے تھے کہ پچھلے سترہ اٹھارہ سالوں میں جتنا لاؤ کا نالج جتنی جورسپیڈنس جتنا انٹلیکٹ نالج لا کا جو فہم ہے اللہ کی جو انٹرپٹیشن ہے وہ جسٹس ساکب نسار کی ہے اتنی کسی کی وینی اور یقین مانے کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی جسٹس ساکب نسار کے آگے جو ہے وہ بولنے کی اور سب یہ سیدھے ہوتے تھے اور مافیا مانگ رہے ہوتے تھے وہاں آج بلاخر عمران خان نے ان سے ملاقات کی اور میں آپ کو بتاتا ہوں ملاقات سے آگے کیا ہو رہا ہے لیکن اس سے پہلے آپ ان کی جو چیخیں نکلنے لگی ہیں اس سے آپ کو بہت زیادہ اندازہ ہو جائے گا کہ ان کو یہ بات کہاں پہ جا کے لگی ہے نور لیگ کیا کہہ رہی ہے جی صداقت اور امانت کے سرٹیفکیٹ ایک دوسرے کو بانٹنے والے ایک جگہ اکٹھے ہو گئے ہیں ان کو پتہ چل گیا کہ یہ جو اکٹھے ہوئے ہیں نا تو کتنی بڑی ان کے خلاف کوئیتنا بڑا بم پھٹنے والا یہاں سے نیا پاکستان کا فنکار اور ڈیم کا معمار دونوں کا گٹھ جوڑ سامنے آ گیا اس پہ بھی بات کرتے ہیں ایک توشہ خانہ کھا گیا دوسرا ڈیم کے پیسوں کا حساب نہیں دیتا نواز شریف کے خلاف سازش کے کرداروں کی حقیقت کھل کر سامنے آ گئی یہ نون لیگ کیتی ہے بھائی اب پہلے اگر اس پہ ہی ہو اس کے اوپر ہی بات کریں ساکر مصار نے جو ڈیم کا فنڈ جمع کیا وہ آج بھی ڈیم فنڈ کا جو اکاؤنٹ اس میں موجود ہے اور وہ سپریم کورٹ کی مرضی سے ایک جگہ انہوں نے انویسمنٹ بھی کیوئے اس کی کچھ اماؤٹ ایک بات جو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ سازش کے کردار نواز شریف کے سامنے تو ان کو یہ بات شرم آنی چاہیے آج تک یہ ساکر مصار کی عدالت سے اتنا ان کو ریلیف بھی ملا یہ آج تک ایک اس خط کا حساب نہیں دے سکے مریم صفدر صاحبہ کیا کہتی ہیں صادق و امین کے جھوٹے سرٹیفیکیٹ لینے اور دینے والوں کی ملاقات صداقت اور امانت جیسے مقدس الفاظ کو بھی داغدار کیا اس سے آپ اندازہ لگا لیں یہ باتیں ان کو کہاں لگیئیں جا کے وزر داخلہ رانہ صنع اللہ کا عمران خان کی اور ساکر نصار کی ملاقات پر تبصرہ پونچی وہین پر خاک جہاں کا خمیر تھا پانامو اور اکامہ کے ڈرامے کا فنکار آج ایک جگہ جمع ہو گئے دو لوگ کے ڈرامے کا ڈراب سین ہو گیا صداقت اور امانت کا سرٹیفیکیٹ ایک دوسرے کو بانٹنے والے ایک جگہ کٹھے ہو گئے یہ نونلی کی چیخیں جو ابھی تک آئی ہیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ نونلی کیتنی پریشان کیوں ہو گئی ہے بہت ساری ایسی چیزیں جو ساکر نصار کی لیگل ٹیم کی بسات سے بہت اوپر ہیں جو ججز بینچ میں بیٹھتے ہیں ظاہر ہے وہ ان کا ایک انڈیپینڈنٹ مائنڈ ہوتا ہے ان کی اپنا ایک نکتہ نحضر ہوتا ہے لیکن جو ساکر نصار چیزوں کو دیکھتے ہیں جس گھرائی سے وہ دیکھتے ہیں ایسا پاکستان کی تاریخ میں اس وقت تک کم از کم ہے آپ کو میں پورے وسوق سے کہتا ہوں without any exaggeration کوئی بھی law officer کم بز کم نہیں ہے جس کو میں جانتا ہوں گا تو عمران خان نے ان کو جو دیکھیں میڈیا کے اوپر تو چیزیں آپ نے ظاہر ریپورٹ کرنی ہوتی ہیں میڈیا کے اوپر تو یہی چیز آئی کہ بھائی قانونی مشاورت کے لیے بلایا یا میڈیا کے اوپر زیادہ سے زیادہ یہ آیا کہ عدالتوں کے اعترام کی بات ہونی چاہیے لیکن جو اندر کی بات ہے وہ کچھ مختلف ہے وہ مختلف ایسے ہے کہ سب اس وقت دیکھ رہے ہیں کس طرح عمران خان کو فکس کیا جا رہے ہیں سب اس وقت دیکھ رہے ہیں کس طرح election commission سامپ بن کے بیٹ گیا ہوئے descendant کو protect کیا جا رہے ہیں کس طرح سے high court کو بہت جلدی حمزہ شباز کا حلف اٹھوانے میں اور دوسری طرف جو بھگھوڑے ان کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں آ رہا تو بہت ساری چیزیں لوگوں کو نظر آ رہی ہیں کہ کس طرح عدالتیں کھل رہی ہیں تو اس لیے یہ ایک بہت اہم مشاورت ہوئی ہے عمران خان کے کیسز کا کہ وہ ایک نیا ٹریک دینے کے لیے ایک نئی سمت دینے کے لیے بہت ساری چیزیں اس میں ایسی بھی ہیں جو ریپورٹ نہیں کی جا سکتی لیکن صرف اتنا بتا دیتا ہوں اگلے کچھ دنوں میں آپ کو جو کیسز کی جو گراؤنڈز ہیں جن گراؤنڈز پر کیسزوں کو لڑا جاتا ہے وہ آپ کو بہت ڈیفرنٹ ہوتی ہوئی نظر آئیں گے اور اس کا ایمپیکٹ بہت ڈیفرنٹ ہوگا اجازدی جی اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا خدا حافظ